ہیلو فرنڈز دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ یہ میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بہت ہی سندر سے دو یوفوربیا ملی کے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک سکلنٹ ورائیٹی کے پلانٹس ہیں اور ان میں چھٹے کانٹے رہتے ہیں اور یہ ایک ایسے پلانٹ ہیں جو کی بہت ہی جہدہ کھلتے ہیں لگ بک پورا سال یہ کھلتے ہی رہتے ہیں ان پر اس طرح کے دیکھیں یہ فلارز آتے ہیں تو یہ لگ بک آپ کو پورا سال ان پلانٹس کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے صرف ڈیفرنس یہ رہتا ہے کہ جب بھی آپ گرمی کا ٹائم ہوگا بہت زیادہ دھوپ ہوگی یا گرمی ہوگی تب یہ جو کلر ہیں ان کے فیڈیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑا سا موسم چینج ہوگا ونٹرز کا ٹائم آئے گا تو یہی جو کلرز ہیں یہ ڈاک ریڈ اور ڈاک پنک کے اندر چینج ہو جائیں گے بہت سندر سے لگیں گے اس سمیں اور جو یہ آپ ورائٹی اس کی دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ڈواف والی ورائٹی ہے جس کو منیچر ورائٹی کہتے ہیں اور یہ اس کی نورمل والی ورائٹی ہے اس کی آپ لیوز کا سائز دیکھئے بہت بڑی بڑی لیوز رہیں گی جبکہ اس والی ورائٹی کے اندر اس کی جو لیوز کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا رہے گا تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا حالانکہ میرے پاس اس پلانٹ کے بہت سارے پلانٹس ہیں میرے پاس اس طرح کے لیکن جو یہ ورائٹی ہے وہ زیادہ سندر لگتی ہے اگر آپ پورٹ میں لگانا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی سندر سی بوشی سی چھوٹا سا پلانٹ رہتا ہے اور بلکل کیئر فری پلانٹ ہے اس پلانٹ کے آپ کو کوئی بھی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت ہی کم پانی یہ مانگتا ہے اس کو کم پانی دیجئے یہ بھی جو پودا ہے یہ بہت زیادہ فولوں سے بہر رہتا ہے لیکن اس ٹائم برسات کا ٹائم ہے اس پر بہت زیادہ پانی گرنے کی وجہ سے اس کے جو فولوں کی آپ کو کونٹیٹی ہے وہ کم نظر آ رہی ہے ان کو آپ تھوڑا سا کم پانی دیجئے اور پوری دھوپ کے اندر رکھئے اور چاہیں تو آپ صبح کی بھی دھوپ اس کو دکھائیں گے تب بھی اپنے فلار جو ہیں بہت اچھے سے پروڈیوز کر دیتا ہے تو اس کو پوری دھوپ میں رکھئے بہت اچھے سے کھلتا رہتا ہے تو چلی اب اس کی بات کرتے ہیں کٹنگ لگانے کی اس طرح سے آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ مین موٹیو ہے میں کو آپ کو صرف اس کی کٹنگ لگانے کا بتانے کا کہ آپ فری میں کیسے اس پودے کو بالکل تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر میں تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی جو کٹنگ سکسیس ہوئی ہے اور یہ میں پہلے آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کی سوہل مورک کس طرح کی اس کو لوکیشن پر رکھنا ہے تاکہ یہ ایزلی گرو ہو جائے پہلے ہم اس کی نکال کر اس کی روٹس چیک کرتے ہیں اس کی کتنی روٹس نکلی ہیں ابھی تک تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کو اس پورٹ میں سے نکال لیا ہے یہ جو پلانٹ میں نے آپ کو دکھا دے دیکھیں اس کی بہت اچھے سے چھوٹ چھوٹی سی روٹس اس کی جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو گئی ہیں لگ بگ مجھے اس کو لگائے ہوئے یہ لگالی جی آپ کی بیس سے پچیس دن ہو چکے ہیں اور اس کی اس طرح سے دیکھیں بہت سندر سے اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہو چکی ہیں تو بہت اچھے اس نے گروہد کیا بیس پچیس دن میں اپنی روٹس نکال لائی ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے لگانا ہے کیسے ہی مٹی میں لگانا ہے اور کس طرح سے اس کی کٹنگ لینی ہے جس سے کہ ایزلی آپ بھی اس کو بلکل فری میں اپنے گھر میں لگا سکیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ اس کی ایک کٹنگ جو ہے وہ نکال لی ہے وہ اسی پلانٹ سے نکال لی ہے آپ کسی بھی سائز کٹنگ لگا سکتے ہیں لگ بگ چھوٹی چار انچی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور تھوڑی بڑی چائیں تو چھ سات انچ کی کٹنگ بھی اس کی لگا سکتے ہیں میں نے یہ منیچر ورائٹی کی ریڈ والی کٹنگ لی ہے تو اس کٹنگ کو جب آپ نکالیں گے تو اس کے نیچے دیکھئے وائٹ سا سیپ نکلے گا سٹکی سا میٹیریل ہوگا تو اس کو آپ کو سب سے جو جنوری بات ہے اس کی کٹنگ لگانے میں اس میٹیریل کو آپ نے جو ہے وہ اس کو کٹنگ کو ڈرائی کرنا ہے کم سے کم بھی چار دن کے لیے شیڈڈ پلیس میں رکھ کے آپ کو اس کو کسی بھی چھائی والی جگہ پر تین چار دن کے لیے رکھ دینا ہے جب تک یہ اس کا جو نیچے سے کیلس کی فورمیشن ہے وہ ہو جائے اور یہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کٹنگ کو آپ نے ایک بلکل سادھارن سی سوائل لینی ہے جس طرح کی سوائل میں نے پہلے لی تھی اس کے اندر میں نے کیا یوز کیا ہے صرف گارڈن سوائل اور 50% اور 50% جو سینڈ کا مکسر ہے وہ یوز کیا ہے ریت کا مکسر جس سے کہ اس کے اندر پانی کھڑا نہ ہو بس پانی نکل جائے اور آپ نے سمپلی چاہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے سوائل کو گیلہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس طرح سے ہی اس کو آپ کٹنگ کو جب بھی لگائیں اس طرح سے مٹی کے اندر اس کو دبا دیجئے اور ایک انچ نیچے تک آپ نے دبا دینا ہے اور اس کے بعد اس کٹنگ کو پانی دے دینا ہے پانی دے کر آپ نے اس کو چھایا والی جگہ پر جہاں پر صبح کی تھوڑی سی دیر کی دھوپ ملے اس کٹنگ کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے پہلے تین چار دن اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر اس کو پلیس کر دینا ہے جہاں پر اس کو صبح کی ایک دیڑ گھنٹے کی دھوپ ملے اور وہاں پر رکھ دینا ہے اور پانی دوسری بار تب ہی دینا ہے جب اس کی اوپر کی جو سوائل کا سرفیس ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو اس سمیں آپ نے اس کو پانی دینا ہے دوبارہ سے لگا تر پانی نہیں دینا کیونکہ یہ ایک سیکولینڈ فرائیٹی کا پلانٹ ہے اس کو بہت زیادہ پانی جوت نہیں ہے تو بس پھر پچیس سے تیس دن بعد لگ بگ آپ کو اس طرح کا کچھ ریزلٹ آپ کے پودے پر مل جائے گا اور بہت ایزی ٹو گروہ ہے بہت اچھا بھی لگتا ہے سندر بھی لگتا ہے گرینری بھی دے گا آپ کے گارڈن کے اندر تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسٹرائب کیجئے گا فکر اس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی ہپی گارڈنگ ٹیک کیئر